السلام علیکم امید کہتا ہوں آپ سب خیر خریت سے ہوں گے آج ایک کو نئے انفرمیٹی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں مالٹا کے ورک ویزا ہے جو اس کے پانڈمنٹ کا ایشو تھا یو اے میں وہ سالب ہو چکا ہے اب کچھ بھائیوں کے کوسٹین تھے میں نے کہا چلے اس میں ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور سب بھائیوں کو انسر بھی مل جائے گا تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنٹلی اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئے آنے والے انفرمیٹی ویڈیو بروقت آپ تک پہنچتی رہے تو بہت سارے بھائیوں کے کوسٹین تھے کہ بھائی انڈیا میں اپنمنٹ ملنا بند ہوگی ہے تو اب کیا لیک بہت کم مل رہی ہے واقعی بات صحیح ہے میں نے خود بھی چیک کیا دو دن پہلے تو انڈیا کے دو تین میں نے جو وی ایف ایس گلوبل کے آفیس ہیں وہاں میں نے چیک کیا ویب سائٹ سے تو وہاں پہ اپنمنٹ نہیں مل رہی تھی تو یہ کچھ نہیں ہے ٹمپریری سلاٹس فل ہو جاتے ہیں جیسے کچھ سلاٹس خالی بھی ہوتے ہیں کینسل بھی ہوتے ہیں یا پھر کسی وجہ سے کوئی نہیں جا سکتا وہ کینسل کر دیتا ہے تو وہ فل مل جاتی ہے اپنمنٹ کرنا ایشو نہیں ہے اتنا بہت سارے بھائی کمنٹس کر رہے تھے اور میسیج بھی کر رہے تھے کہ انڈیا میں بھی نہیں مل رہی تو بھائی انڈیا کا کوئی ایشو اتنا حاصل نہیں ہے وہ نارمل ہے کچھ سسٹم فل ہو جاتے ہیں سلاٹس اب نہیں ملتی آپ کوشش کریں آپ کو مل جائے گی چیک کرتے رہیں گے گھنٹہ دو گھنٹے بعد تو آپ کو ضرور اپنمنٹ مل جائے گی تو اب بات کر لیتے ہیں بہت سارے بھائی پوچھ رہے تھے جو یو ای میں سپیشلی جو یونائٹیڈ عرب ایمرٹس میں ہیں کہ بھائی ابھی جو ہم نے 250 یورو پی کرنے ہیں سوری ایک اور بات بتانا چاہوں گا یہاں قطر میں بھی اپنمنٹ نہیں مل رہی تو قطر میں بھی یہ ایشو بنا ہوا تھا کہ وہاں بھی فل ہو گئے تھے سلاٹس جیسے یو ای میں پہلے ویب سائٹ جو نارمل تھی وی ایف ایس کی وہ فل شو دکھا رہی تھی مطلب سلاٹس ہی نہیں تھا تو قطر میں بھی ہو سکتا ہے کنفرم نہیں ہے ہو سکتا ہے یہی 250 یورو والا رول آ جائے تو پھر وہاں بھی ایزی ہو جائے گا سب لوگوں کے لیے جو اپلائی کرنا چاہتے ہیں مالٹا کا ورک ویزا تو یو ای میں بہت سارے بھائی یہ پوچھ رہے تھے کہ بھائی اگر ہم نے ابھی پہلے سے لی ہو یہ 129 والی تو ہمیں چینج کرنی پڑے گی یا پھر نارمل ہی ہم اسی پہ سمیٹ کریں گے ڈاکومنٹس میرے بھائی یہ سیم ایسے ہی ہوئے انڈیا کی طرح انڈیا میں بھی کچھ بھائیوں نے جو پہلے جب 29 کو سٹارٹ ہوئی تھی مارچ میں اینڈ آف دی مارچ میں جب سٹارٹ ہوئی تھی اپنمنٹ ملنا 250 والی تو اس سے پہلے کچھ بھائیوں کو سی وی او کے تھروں ملی تھی کچھ ویب سائٹ کے تھروں ملی تھی تو وہ نارمل پرائس میں تھی جو ویب سائٹ کے تھروں ملی تھی تو آپ کو بھی نارمل پرائس میں ملی ہوئی آپ کے پاس اپنمنٹ ہے تو آپ جا سکتے ہیں اور اپنی ڈاکومنٹ سمیٹ کر سکتے ہیں آپ کو اتنا ایشو نہیں ہوگا کیونکہ یہ آپ کے پاس اپنمنٹ ہے تو آپ جائیں گے آپ کے سمیٹ ہو جائیں گے ڈاکومنٹس لیکن اب سے جو نیو اپلائی کرے گا بھائی یا نیو اپنڈمنٹ کے لئے اپنڈمنٹ کے لئے اپنڈمنٹ کرے گا بھائی ان کو 250 یورو پی کرنے پڑیں گے اور 250 یورو پی کر کے ان کو اپنڈمنٹ ایک دو دن بعد کی مل رہی ہے ابھی وہ بھائی جو پرشان ہوتے تھے کہ بھائی اپنڈمنٹ نہیں مل رہی کیا ہوگا یہ ہوگا وہ ہوگا ابھی کچھ ٹینشن نہیں ہے آپ نے صرف 250 یورو پی کرنے ہیں تو آپ کو اپنڈمنٹ مل جائے گی اس طرح رش بھی ختم ہو جائے گا کیونکہ جلدی سلٹز زیادہ اوپن ہوں گے اور جلدی جلدی کور بھی ہوگا اس پہ لیکن یہ ہے کہ ویزے کا ٹائم جو ہے وہ زیادہ لگے گا کیونکہ دیکھیں پہلے یہ ہوتا تھا ابھی سی وی او کے تھرو ہو جائے گا لیکن جو بھی چیز سی وی او کے تھرو ہوتی ہے اس پہ ٹائم زیادہ لگتا ہے جیسے انڈیا میں کبھی کسی کا ایک مہینہ لگ رہا ہے کسی کا ڈیڑھ مہینہ لگ رہا ہے کسی کا پنتالیس دن لگ رہے ہیں چالیس دن لگ رہے ہیں کسی کا پچیس دن کے بعد آ رہا ہے ایسے ہی چال رہا تھا تو یہ سسٹم ابھی یو ای میں بھی ہو جائے گا یو ای میں پہلے کیا ہوتا تھا کہ پندرہ دن بعد آپ کا واپس آ جاتا تھا پاسپورٹ پندرہ دن میکسیمم لگتے تھے لیکن ویکنڈ اگر نہیں آ جاتا تو اگر ویکنڈ آ جاتا پھر ایک دو دن اوپر نیچے ہو جاتے تھے لیکن اب نارملی ہو رہے سب کچھ اور ابھی آپ کو اپنڈمنٹ ایزیلی مل جائے گی لیکن ٹائم زیادہ لگے گا یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے ابھی کچھ یہاں پہ ایک چینجز ہونے والی ہے جیسے کچھ چینجز ہوتی ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا وہ آپ کے ویزے کے مطلق ہے جو یو ای میں ویزے آپ کا اس کے ریلیٹڈ ہے تو یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی جو پرشان ہے ون ٹونٹی وائن والی اپنمنٹ لے کے کہ ہم نے وہ لی ہوئی ہے ہمیں چینج کرنی پڑے گی یا نہیں تو آپ کو کچھ چینجز کی ضرورت نہیں ہے آپ نے سمپل ہی اپنی جو اپنمنٹ ہے اسی ڈیٹ کو جائیں اور آپ کے ڈاکومنٹ سمیٹ ہو جائیں گے تو آج کی ویڈیو میں صرف یہی بتانا تھا آپ کو امید کتم ویڈیو آپ کو انفرمیٹی ملی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئیے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک لازمی کیا کریں اور شیئر بھی لازمی کر دیا کریں اپنے دوستوں کے ساتھ تو ملتے ہیں اگنے ویڈیو کے ساتھ تب تک لیے اللہ حافظ